ہیلو گائز آج کے ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ جو ہمارا Redmi Note 13 Pro 5G Phone ہے تو Redmi Note 13 Pro 5G Phone کی سیٹنز پہ جا کر جو ہمارے فون میں ہوم سکرین لیاوٹ ہے دیکھ سکتے ہیں تو ہوم سکرین لیاوٹ ہے جو آپ کا لکڈ ہے تو اس کو آپ کیسے انلاک کر سکتے ہیں ہوم سکرین لیاوٹ کو تو آج ہم ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ ہوم ہوم سکرین لیاوٹ کو انلاک کیسے کر سکتے ہیں اور انلاک کر کے کیسے آپ لیاوٹ کو بدل سکتے ہیں اپنے Redmi Phone میں تو آج ہم بتانے والے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ہی بیل آئیکن دوانے نہ بھولیں تو ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئیکنز ہیں شو ہو رہے ہیں تو آپ کے بعد سوائپ کرنا ہے سوائپ کرتے ہیں آئیکنز شکریہ ٹھیکی posso غیر رہیں گے سکتے ہیں سکتے ہیں تو آپ نے کیسے میرے والے ہیں وہ ہرجاع ٹھیک ہے جو بھی آپ ہوم سکرین کو ۔یوں نے کہا ہے؟ جو بھی آپ کنے سے ہونا چاہتے ہیں موڈے بھی سکتے ہیں تو ٹھیک کرنے کے لئے simply lock home screen layout option اس پہ tap کر دیں گے تو layout سے آپ کے phone میں unlock ہو جائے گا جہاں سے layout کو آپ change کر سکتے ہیں 5.6 layout پہ کر سکتے ہیں and آپ 4 by 6 بھی کر سکتے ہیں جس سے آپ کا جو phone icon layout ہے change ہو جاتا ہے تو اس طرح سے بھی layouts کو بدل سکتے ہیں and آپ چاہیں تو icon size بھی یہاں سے increase کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے small بھی آپ کر پائیں گے اس طرح سے آپ medium کرنا چاہیں تو medium بھی آپ کر سکتے ہیں اور layouts کو بدل سکتے ہیں تو اس طرح سے home screen layout layout کو unlock کر سکتے ہیں layout کو بھی بدل سکتے ہیں اپنے redmi phone میں اور اس کا آپ use بھی کر پائیں گے تو اس طرح سے بھی home screen layout کو unlock کر سکتے ہیں آپ layout بھی بدل سکتے ہیں اپنے redmi phone میں تو آپ کو ویڈیو اس لیتے لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ مہیں بیل آئیکن دوانے نہ بھولیں thank you next video کے لئے انتجار کریں